اسلام علیکم دس اس علیم فرام سکیلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایڈوانس لیول ایمیج ایسیو اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میتھیو کی کیس سٹڈی بھی شیئر کروں گا تو یہ ایک ویڈیو گوگل نے ریسنٹلی کریئٹ کی تھی ایمیج ایسیو کے بارے میں اس میں انہوں نے یہ چیزیں رکمنٹ کی تھی کہ آپ کی جو ایمیج ہے وہ ہائی کوالٹی ہو اور جو پیج ہے وہ اس ایمیج کے ریلیونٹ ہو اور جہاں پہ وہ پوسٹ آپ ایمیج لگائیں وہ شو ہو اور اس پیج کا جو ٹائٹل ہے وہ صحیح طریقے سے مطلب ایسی اپٹیمائزد ہو اور ایمیج میں آل ٹیکسٹ ہو اور کیپشنز یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ ایمیج کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسکرپٹیو فائل نیمز اور فاسٹ ایمیج ہوسٹنگ ہونی چاہیے یہ تو ہو گیا جو گوگل ریکمنٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے پروائیڈ گوڈ کونٹیکسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ وہ ایمیج ہے وہ سارا کونٹینٹ وہ پیج وہ اس ایمیج کے ریلیونٹ ہونا چاہیے یہ مطلب اگر کسی گیم کے فر ایمیج کے ریلیونٹ ہے آرٹیکل تو ایمیج بھی اس کے ریلیونٹ ہونی چاہیے اس کے بعد اپٹیمائز ایمیج پلیسمنٹ مطلب ایمیج جو ہے وہ صحیح طریقے سے لگی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ موبائل پہ یا ٹیبلٹ پہ وہ آدی سے زیادہ پھیلی ہو اور پیج بھی خراب کر رہی ہے اور صحیح طریقے سے نظر بھی نہ آ رہی ہو تو آپ نے اس کو ریلیونٹ ٹیکسٹ کے ساتھ لگانا ہے اس کے بعد جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ بھی ہائی کوالٹی ہونی چاہیے گوگل کہتا ہے کہ اس چیز کا بھی ایمیج ایسی ہو بھی بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی کوالٹی کے لیے آسے اچھی ہو اس کے بعد جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ موبائل فرینڈلی ہونی چاہیے ٹیبلٹ فرینڈلی ہونی چاہیے اور گوگل جو ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ ایسیوز بھی کہتے ہیں کہ جو یو ایرل سٹرکچر ہے ایمجیز کا اس کا بھی بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے مطلب آپ نے سب ایمجیز کو ایک رینڈم فولڈر جیسے کہ ورڈ پریس میں ہوتا ہے کہ سلیش ڈبلیو پی ڈیش کونٹینٹ میں وہ اپلوڈز کا فولڈر میں ساری چلی جاتی ہیں تو بیسیکلی ایسیو کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ نون فرینڈلی ہے نون ایسیو فرینڈلی تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کٹیگری کے حساب سے ان کو ایمجیز کو اپلوڈ کریں مطلب اگر منز کی فوٹوز ہیں تو وہ منز کے فولڈر میں ہو اگر وہ منز کی ہیں تو وہ منز کے فولڈر میں ہو اس کے بعد یہ کچھ ٹیکنیکل ایسیو ٹپس ہیں میسیج کے لیے کہ جو آپ کا پیڈ کا ٹائٹل ڈسکرپشن ہے اس کا بھی ایمپیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر ایمجیز کے اوپر اور اس میں سٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کا بھی ایمپیکٹ پڑتا ہے ایمجیز کے اوپر اور ایمجیز کا جو سائز ہے اس کا اور ان کی شارپنیس ان کی کیپشن آل ٹیکسٹ فائل نیم سراؤنڈنگ ٹیکسٹ اور ایکس ایمل سائٹ میپ ان ساری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکل ایسیو میں آتی ہیں انہیں جیسی ہیں اس کے بعد ٹائٹل اور ڈسکرپشن ٹائٹل سے مراجو پیج کا ٹائٹل ہوتا ہے جیسے یہ ٹائٹل ہے اور ڈسکرپشن سے مراجو پیج کا ٹائٹل ہے اور ڈسکرپشن سے مراجو پیج کا ٹائٹل ہے اس کے بعد گوگل امجیز کا ٹائٹل سے مراجو پیج کا ٹائٹل ہے اس کے بعد گوگل امجیز کی بات کر رہے ہیں جب وہاں پہ امجیز شو ہوتی ہیں تو گوگل جو ہے ان امجیز کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے ارٹیکل کی جو انفرمیشن ہے اس میں سے یوز کرے گا اس کے بعد structure data کے بارے میں گوگل کہتا ہے کہ if you include structure data google images can display your images as rich results including a prominent badge which gives users relevant information about your page and can drive better targeted traffic to your site for example دیکھا جائے تو یہ normal photos ہیں اور یہ جو ہیں ان پہ یہ دیکھیں یہ structure data کی وجہ سے یہ product کا ٹائٹل آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے image کا structure data یہ دیکھیں ساتھ product آ رہا ہے اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں image SEO کے بارے میں recommend کرتا ہوں وہ یہ کہ high quality image ہو compressed image ہو تو آپ image کو ڈاؤنلوڈ کر کے تینی پی آنے گی اس سے compress کریں جیسے for example اس image کو ہی لے لیتے ہیں اب یہ 28k بھی کیا تو ویسے یہ اتنی بڑی images نہیں ہیں humanities وجہ سے یہ اب بڑی image ہے اس کو try کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے 58% تک جو ہے وہ کو compress کر دیا اور اس کی جو quality اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تو آپ اسے تینی پی آنے گی سے compress کریں image جو ہے وہ page کے relevant ہو اس میں all text all tags ہوں جیسے اب یہ دیکھیں یہ all tag ہے انہوں نے کافی زیادہ SEOs جو ہیں وہ ایک article کے لسائی keywords وہ جو ہیں جو all text میں انٹرگا دیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا ہوا جو affiliate articles ہوتے ہیں ان کے لئے اتنا خاص ہی نہیں ہوتا لیکن جو informative articles ہوتے ہیں اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو اگر آپ image SEO میں rank کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس image کا source open گار کے تو وہاں سے اس کا all tag دیکھ کے وہاں سے idea لے سکتے ہیں اس کا all tag ویسے کافیات تک irrelevant ہے اس وجہ سے اسے ہم ignore کریں گے لیکن آپ کا جو keyword ہو اس اسے آپ نے image کے نام میں sorry url میں اس کے بعد کیپشنز ہوتی ہیں کیپشنز آپ یوز کر سکتے ہیں کیپشنز ویسے آج کل اتنی زیادہ یوز نہیں کی جاتی ہیں پہلے بہت زیادہ یوز کی جاتی تھی کیونکہ اب یہ کافیات تک keyword stuffing کے لئے بھی یوز ہوتی ہیں ہوتی تھی اب اس وجہ سے یہ کافیاتہ ختم ہوگئی ہیں اس کے بعد ایسے optimized file names مطلب آپ کا lsi keyword یا main keyword وہ image کے اندر ہونا چاہیے یہ دیکھیں انہوں نے اپنا lsi keyword جو ہے وہ image کے file name کے اندر بھی رکھا ہوا ہے اور اسے alt text میں بھی رکھا ہوا ہے اور آپ image cdn بھی یوز کر سکتے ہیں جیٹ پیک کا اور image metadata تو image metadata جو ہے اس کو کافی زیادہ اسیوز اس پہ ignore کرتے ہیں اس پہ فوکس نہیں کرتے تو اس پہ ماتھیو ووڈ ایک کافی بڑا ایسیو ہے اس نے اس کے اوپر case study کی تھی اس نے تین keywords لے تھے جن کی کوئی search results نہ اور random تو یہ metadata ہوتا ہے اگر آپ کو اس سے نہیں پتا یہ جو image کی properties میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا تو یہاں پہ view keywords enter کیے جاتے ہیں ڈیسیو 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 data جو ہے وہ use کیا ہے تو آپ اگر name پہ goor کریں تو r y x r k h r ہے اس میں تو یہ جو ہے یہ ادھر image credits ہوتا ہے google images میں تو وہاں پہ بھی یہ show ہوتا ہے یہ اگر آپ etxive data use کریں تو پھر ادھر show ہوتا ہے تو ایک پہ result یہ نکلا کہ جس ویب سائٹ جس میں ایکسیف ڈیٹا یوز ہوا تھا وہ ٹوک کے اوپر چلے گی مطلب فرسٹ پوزیشن کے اوپر اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے رینکنگ کے اوپر تو امید ہے اسٹوریل سے آپ کو کافی زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر سیکھنے کو ملی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کو ریکمینڈ کریں ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ